موسیقی لیکن ناخنوں کی صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے ہمارے ناخنوں کو بڑھنے سے روکنے کی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ناخن کمسور، پھیکے اور غیر صحت مند نظر آنے لگتے ہیں اور یہ ٹوٹنے لگتے ہیں ناخنوں کی نشنما اور دیکھ پال کے لیے درج سیل عوامل پر عمل کر کے اپنی پسند کے ناخن حاصل کیے جا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے کیوں ٹیکل آئل کا استعمال کریں کو ٹیکل آئل ناخنوں کو مضبوط کرنے کا سب سے آسان اور مقبول طریقہ ہے یہ قدرتی اجزاء سے بنایا جاتا ہے جو ناخنوں کی پرورش کرتے ہیں جبکہ ناخنوں کو ضروری ہائیڈریشن بھی فراہم کرتے ہیں ناخنوں پر کیوٹیکل آئل استعمال کرنے سے وہ چمک اٹھیں گے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کا استعمال کریں اپنے ناخنوں کو مضبوط کرنے کا ایک اور طریقہ صحت مند غزہ کھانا ہے اومیگا تھری ناخنوں میں مجود خلیات کی پرورش کر کے ناخنوں کو قدرتی طور پر مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے اومیگا تھری دیگر غزائی اجزاء کو جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جس کے نتیجے میں ناخن مضبوط ہوتے ہیں میاری نیل کیر پروڈیکٹس کا استعمال کریں بہت سی خواتین اس سے نظر انداز کر دیتی ہیں لیکن کم میار والے مصنوعات کا استعمال ناخنوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے ایسے پروڈیکٹس فائدہ پہنچانے سے زیادہ نقصان کا باس بنتے ہیں ہمیشہ آلہ میار کی نیل کیر پروڈیکٹس استعمال کریں ایسی ٹونز سے پاک نیل پینٹ ریموور کا انتخاب کریں اور زیادہ نیل پینٹ لگانے سے بھی پرہیز کریں ناخن پر مصنوعی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں بار بار ناخنوں پر ترہ ترہ کے پروڈیکٹس یا ٹریٹمنٹ کا استعمال کرنے سے انہیں غزائیت نہیں ملے گی اور وہ پہلے کے مقابلے میں اور کمزور ہو سکتے ہیں جیل نیلز ایکر لیک نیلز یا مصنوعی ناخن ناخن کو مزید کمزور کر سکتے ہیں اور آخر میں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور بعد میں ٹوٹنے لگتے ہیں علاوازیں ہینڈ سینی ٹائزر کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں الکوہل بہت زیادہ ہوتی ہے جو ناخنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے ناخنوں کو بقائدگی سے تراشیں انہیں زیادہ لمبا نہ رکھیں جب بھی ہاتھ دوئیں اپنے ناخنوں کو سابون اور پانی سے صاف کریں اپنی نیل کلپر فائلرز یا ناخن کی دیکھ بال کے دیگر لوازمات کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ